ہم اسکار سواغت ہے آپ کے اپنے چینل کوک ٹوگیزر ڈبلو سویتا میں دوستو آج میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر کے آئی ہوں بلکل آسان اور بلکل پھٹا پھٹ سے بننے والی ریسپی ہے انڈا پلاو انڈا تہری یا آپ انڈا رائز بھی بول سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے انڈے کو پہلے سے ہی اُبال کر کے رکھ لیا ہے چھیل لیا ہے اور پھر اس کے بعد گرم تیل میں اس کو ڈال دیں گے تلنے کے لیے اس کو ہلکا سا فرائے کر کے نکال لیں گے میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے ویڈیو پوری دیکھیں پلیز اور اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ میری یہ ریسپی ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں باتوں ہی باتوں میں انڈا فرائے بھی ہو گیا ہے اور اس کو میں باہر نکال لوں گے تو جنوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہے ان کا بہت بہت دھنیواد اور جنوں نے نہیں کیا پلیز کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے میرے آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیپیکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں تو انڈل نکالنے کے بعد اسی کوکر میں میں نے ڈال دیا ہے ایک تیز پتہ توڑ کر اور دو سکھی ہوئی لال مرچھی اور ایک چمس جیرہ اور اس کے بعد دو سے تین چھوٹے پیاس کٹے ہوئے پیاس کو ڈال کر کے بھون لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن اور ہری مرچھی کا پیش اس کے بعد تھوڑی سی حلدی اور ایک سے ڈیڑھ چمس دھنیا کا پاوڈر اور پھر دو ٹماتر ٹماتر ڈال کر کے تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں گے جس سے ہماری ٹماتر بہت ہی جلدی سوپٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد سارے مسالے ایک سے ڈیڑھ چمس دھنیا کپ آرڈر پھر لال مچھی کپ آرڈر اور اس کے بعد جیرے کپ آرڈر پھر ایک سے ڈیڑھ کڑچھی میں نے دہی کا ڈالا ہے دہی ڈال کر کے اس کو اچھے سے بھول لیں گے جب تک کی تیل الگ نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے اپنی جورت کے انصار سے نورمل رائس لیا ہے وہ ڈال دیں گے چاول کو اچھے سے دھول کر کے ڈال دیں گے اور پھر اس کو مسالے کے ساتھ تھوڑی دیر بھول لینا ہے کم سے کم دو سے تین منٹ اچھے سے مسالوں کے ساتھ اس کو بھول لیجئے پھر اس کے بعد جتنا چاول ہے اس کا دو گنا پانی ڈال دیں گے یہاں پہ میرا دو گلاس چاول ہے تو میں چار گلاس پانی آٹ کر رہے ہوں اور پھر اس کے بعد سارے انڈے کو ڈال دیں گے پھر تھوڑا سا گرم مسالہ بہت ہی جلدی بہت ہی فٹا فٹ ہمارا انڈا رائس انڈا پولا یا ایک رائس بند کر کے تیار ہو گیا تھا اور میں آپ سب کو یہاں پہ کھول کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے ایک دم کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور انڈے اس ٹائم اندر ہی ہیں میں آپ سب کو سر کر کے دکھاؤں گے تو دوستو اچھا کھائیں خوش رہے ہیں تندرست رہے ہیں پھر میں ملوں گی ایک ایسی ہی جھٹ پٹسی بننے والی بلکل آسان ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی اپنا اور اپنی فیملی کا دیان رکھیں اور اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کومنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے